ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں تو ان کے نام تو ہمیں پتا نہیں ہے ماشاءاللہ بہت خدمت کر رہے ہیں بہت محلت کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھی فاتجیت کریں گے تو مل lustی مل محمد اعتبر کرنےował مولانا کا پہلا دورہ ہے کرناٹک میں انشاءاللہ ہزارے میں چہتے ہیں ہی کوچیji نہیں اور کونک کریں گے سے میں رہے ہیں اسلام علیکم دوستو ایسے خیرے سے ہوگے اللہ سب کو خیرہ خیرے دوستو آج جولائی دوہزار چوبیس ہے تو آج چکوڑی شہر میں حضرت مولانا عمرہم صاحب محفوظ رحمانی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو یہاں پر ابھی چنچلی ٹولنا کا نکپانی کے قریب ابھی تشریف لا رہے ہیں مولانا عمرہم صاحب تو ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو ان سے ملاقات ہیں ان کے اس تقبال میں بہت سارا مجمع یہاں پر رکھا ہے دیکھ سکتے ہو پورا پیچھے کا جو مجمع ہے اور بہت سارے گاڑیاں ہیں یہاں پر رکھی آئے تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ جو چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کمنٹ ضرور کریں اور پورے بیانات انشاءاللہ مولانا کے ہمارے چینل پر رہیں گے اور لائیو بھی رہیں گے تو زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں یہ دیکھ سکتے ہو یہ سارے ہمارے فالور ہیں ہمارے ہماری ویڈیو دیکھنے والے ہمارے فالور سارے ہیں جو پہچان کراتے ہیں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں آپ تک نوٹیفیکشن کے ذریعے پہنچ سکیں دوستو یہ نپنی سے ہاتھا ہوا راستہ ہے چینچلی ٹولنا کا شکوڑی کے قریب ہے تو دیکھ سکتے ہو یہاں سارا مجمع بہت سارے لوگ یہاں پر افراد رکے ہیں گاڑیاں بھی رکے ہیں بہت سارے لوگ ہم استقبال استقبال کے لئے پول وغیرہ لے کر رکے ہیں بنے رہے ہیں ان کا استقبال ہوتا ہوا انشاءاللہ سارا بتائیں گے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ٹولناکی کے پاس کا دکان ہے بہت سارے لوگ رکے ہیں تو دیکھتے ہیں بنے رہے ہیں ان کا سارا استقبال بھی ہوگا یہ ہمارے انشاءاللہ سارے ہیں جو استقبال مولانا عمران صاحب کا استقبال کرنے کے لئے یہاں پر آ چکے ہیں میرا جوڑا مولانا ماشاءاللہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ بڑیا انتظام ہے اور پروگرام کب کب ہے چھوڑا بتائیں گے اچھے سے اچھا ہوگا پروگرام کب کب ہے؟ پروگرام کی ترتیب مولانا عمر بلیں گے انشاءاللہ مولانا عمر سب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کی آمد پر ہماری لئے باعی سے مسارت ہے پروگرام کی ترقیب یہ ہے کہ جمعہ میں جو پروگرام تہہی کیا گیا ہے مسجد نور میں وہاں پر حضرت کا بیان ہوگا نماز ہوگی اور دعا ہوگی اس کے بعد مستورات میں جانہ مسجد حال میں تیر سے پاس بیان ہوگی وہاں پر مستورات میں بیان مکمل ہونے کے بعد حضرت آرام کا وقت ہے اس کے بعد مغریب کے بعد انشاءاللہ اور سنیچر کا جو پروگرام ہے سنیچر کی جو ترتیب بنائی گئی ہے آگے انشاءاللہ اور کچھ ویڈیو کے ذریعے آپ کو محتول ہوگی انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس پروگرام کو باہر تکمیت تک پہنچائے اور تمام نوجوانی ملت کی طرف سے ہمارے حضرت کو اخیرت پیش کرتے ہیں یہ محبت کا ایک ثبوت ہے تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی اس محبت کو دنیا اور آخرت میں قبول پر علماء کا ایک بیان ہے علماء میں جو بیان ہے انشاءاللہ کل صبح سنیچر کی دن دس سے لے کر بارہ بجے تک ہوگا پروگرام جاپرشہ مسجد ایک سمبار اول اور مغریب کی نماز کے بعد سنیچر کی دن مغریب کی نماز کے بعد انشاءاللہ زکروں کی مجیدی سے بیت کی مجید کو ہمیں حضرت اپنا آواز کریں گے اور کتاب کر کے انشاءاللہ لوگوں کو بیت بھی کرائیں گے رحمہ مائی کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پر بہت سارا مجمع آ کر رکھا ہے استقبال کے لئے دوستو اب یہ مولانا کی آمد ہو رہی ہے ماشاءاللہ ابھی انقریب ایک دو تین منٹ میں یہاں پر تشریف لائیں گے تب تک یہاں کے ذمہ دار جو حضرت ہے جو یہ پورا انتظام سمار رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں تو ان کی نام تو ہمیں پتہ نہیں ہے ماشاءاللہ بہت خدمت کر رہے ہیں بہت محلت کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھی کچھ پاتچیت کریں گے آپ سے تو بنے رہے ہیں ہمارے امجاز بھائی ہے اسلام علیکم مولانا کا پہلا دورہ ہے کرناٹک میں انشاءاللہ اور ہماری چاہت رہیں گے بار بار وہ آئے ہیں یہی کوشش رہے گے اور اچھے پر اچھے خدمت کرنے کی کوشش کریں گے حضرت کی محبت نے یہاں پر آئے ہیں اور تمام لوگوں نے مجھے بہت ساتھ دیا ہے چاہے ہو مالی اعتبار سے ہو وقت کے اعتبار سے ہو جاندی اعتبار سے ہو اور حضرت کے آنے پر جو کچھ بھی خرچہ کیا گیا ہے جو کچھ بھی اس کے جو ضروریت کی جو چیزیں لگی ہیں تمام نے میرا مالی اعتبار سے وقت کے اعتبار سے اور بہت ساری سہولوں کے اعتبار سے میرا ساتھ دیا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں اس کا نیام البدلہ سے آتا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو دیو بند کی عظمت کو تارازوں میں نہ تولو دیو بند کی عظمت کو تارازوں میں نہ تولو دیو بند تو ہر دور میں انمول رہا ہے عقا کے وفادان ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبن عقا کے وفادان ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبن اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حب دار اور علم دار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبن عقا کے وفادان ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبن عقا کی محبت کے قسیدیں ہیں زبا پر ہانو کر سرکار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبن اللہ کی تلاش میں جا اپنی بیچ کر جنت کے خریدار ہے علماء دیوبن جنت کے خریدار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبن مضبوک پیردار تہذیب کے لینات اس آہن دیبار ہے علماء دیوبن مضبوک پیردار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان ہے علماء دیوبن مضبوک پیردار ہے علماء دیوبن مضبوک پیردار ہے علماء دیوبن مضبوک پیردار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خان 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 ہے علماء دیوبن اسلام نے دی تھی جو جہاں کو وہ منہ ہوا ہے اسلام نے دی تھی جو جہاں کو وہ منہ ہوا ہے تہزیب کے منار ہے علماء دعوبن اسلام کے غم خالر ہے علماء دعوبن عقا کے وفادار ہے علماء دعوبن ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں ہاں برسر پیکار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء دیوبن نانوت بھی افقار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء دیوبن سید احمد شہید کے روحانی وارسی نانوت بھی افقار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء دیوبن مضبوط پیردار تہزیب کے منات آہن دیوار ہے علماء دیوبن آقا کے وقادار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء دیوبن نا طالبِ تعریب ہے نا طالبِ منصب نا طالبِ تعریب ہے نا طالبِ منصب نا طالبِ دینار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء دیوبن آقا کے وقادار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء دیوبن آقا کے وقادار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء دیوبن ہر دور میں آدائے دی سے لڑتے رہیں گے ہر دور میں آدائے دی سے لڑتے رہیں گے ہر دور میں آدائے دیوبن اسلام کے غم خال ہے علماء 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 دیوبن تدریس ہو تصنیف ہو تبلیغ دین ہو ہر شعبے میں بیدار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خالے میں علماء دیوبن نانوک بھی یعبار ہر شعبے میں بیدار اسلام کر سرکار ہے علماء دیوبن عقاق وپادار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خالے میں علماء دیوبن تلبار کی سنت کو بھی سینے سے لگایا ہدھد وفا شعار ہے علماء دیوبن تلبار کی سنت کو بھی سینے سے لگایا ہدھد وفا شعار ہے علماء دیوبن اسلام کے غم خالے میں علماء دیوبن مضبوط پیردار تہزیب کے منار ایک آہن دیوار ہے لشکر جلال حقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبند دیوبند کی عظمت کو ترازوں میں نہ تولو دیوبند دو ہر دور میں علماء رہا ہے دیوبند کی عظمت کو ترازوں میں نہ تولو دیوبند کی عظمت کو ترازوں میں نہ تولو دیوبند تو ہر دور میں علماء رہا ہے دیوبند حقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبند حقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبند اللہ کے محبوب کے اور دین مبی کے حقا کے وفادار ہے علماء دیوبند اسلام کے غمخان ہے علماء دیوبند آقا کے وفادار ہے علماء دیوبن آقا کی محبت کے قصیدیں ہیں زبا پر آقا کی محبت کے قصیدیں ہیں زبا پر ہانو کر سرکار ہیں علماء دیوبن اسلام کے غلقار ہیں علماء دیوبن